دوستو ان دریائی گھوڑے کو دیکھئے یہ آدمی اس دریائی گھوڑے کو کتنا بڑا قدو دیتا ہے اور جیسے ہی یہ قدو ان کے موں میں جاتا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ اس قدو کو مسل دیتے ہیں دوستو ان کے دانت بہت ہی مجبوط ہوتے ہیں دوستو سامنے سے سیر آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سیر کا نجارہ دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے دوستو اسی سیر کو دیکھ لیجئے یا سیر پانی پی رہا ہوتا ہے پیچھے سے ایک آدمی آ کر اسے سیر کر دیتا ہے اور سیر در جاتا ہے دوستو اب اسی ٹائگر کو دیکھ لیجئے یا ٹائگر کس طرح سے اس کتے کے اوپر جھپڑ رہا ہے اگر یہ آدمی اس ٹائگر کو نہ پکڑے ہوتا تو کتا کام سے گیا تھا بھائی اگر یہ کتا اکیلا ہوتا تو اس کا حال کچھ اس طرح سے ہوتا